بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خواجہ مہد الدین چشتی اجمیری رحمت العالی آپ کی پیدائش چودہ رجب پانچ سو چھتیس حجری با مطابق یکم فروری گیارہ سو تین تالیس ایسوی میں ہوئی مقام صوبہ سستانو بلوچستان وفات پندرہ مارچ بارہ سو چھتیس ایسوی مقام اجمیر شریف آپ کے استاد کا نام خواجہ ابو اسحاق شامی تھا اور آپ کے مرشد خواجہ عثمان حارونی آپ کے شاگردوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت العالی بابا فرد الدین گنشکر رحمت العالی نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت العالی اور خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت العالی شامل ہیں خواجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت العالی حسنی حسینی سید ہیں پانچویں اور چھٹی صدی حجری میں بعض بزرگان دین نے خراسان کے قصبے چشت میں رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا جو دور دور تک پھیلتا چلا گیا یہ خان کا ہی نظام طریقہ سلسلہ چشتیہ کے نام سے موسم ہوا آپ کی تصانیف نمبر ایک انیس الارواح یا انیس دولت یہ خواجہ عثمان حارونی رحمت العالی کی ملفوزات پر مشتمل ہے نمبر دو گنجے اسرار یہ بھی خواجہ عثمان حارونی رحمت العالی کے ملفوزات پر مشتمل ہے اور شرع مناجات خواجہ عبداللہ انساری ان کے ملفوزات پر مشتمل ہے نمبر تین دلائل العارفین اس میں طہارت کے مسائل نماز ذکر محبت وحدت اور آداب سالکین کے مسائل لکھے گئے ہیں نمبر چار بحر الحقائق یہ ملفوزات خواجہ مینددین چشتی اجمری رحمت العالی ہیں اور خطاب ہے خواجہ قطب الدین بختیار رحمت العالی سے نمبر پانچ اسرار الواسلین یہ وہ آٹھ خطوط ہیں جو خواجہ صاحب نے خواجہ قطب الدین اوشی بختیار کو لکھے نمبر چھے رسالہ وجودیہ نمبر ساتھ کلمات خواجہ مینددین چشتی اجمری رحمت العالی اور نمبر آٹھ دیوان مینددین چشتی رحمت العالی یہ فارسی غزریات پر مشتمل ہے موسیقی